السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں میں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو لے کر رہا ہوں تو اس کو غور سے دیکھئے گا السلام علیکم ویڈیو کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس کے کیا کیا فائدہ ہیں اور اس کو کیسے استعمال کرنا چاہئے السلام علیکم ویڈیو کے بیج آپ بائی کر لیں مارکریٹس آپ کو ایزیلی مل جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کو ڈرائی روست کر لینا ہے آئل میں نہیں کریں گے فرائے بلکہ پین لیں گے اس کو گرم کریں گے اور اس میں ڈرائی روست کر لیں گے ان کو پانچ سے چھ منٹ لگیں گے جب یہ اپنا کلر چینج کرنے لگیں اور یہ کرسپی ہو جائیں گے تھوڑے سے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ روست ہو چکی ہیں اس کے بعد آپ نے ان کو ٹھنڈا کرنا ہے اور آپ ان کو سٹور کر لیں کسی بھی جار کے اندر ایک مہینے کے لیے یہ رہ سکتے ہیں اس طرح اور اب میں بتاتی ہوں آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ رات کو سوتے وقت ایک ٹیبل سپون نیم گرم پانی کے ساتھ لینی ہے اور جب آپ السی کے دانیں لیں گے تو ان کو اچھی طرح پہلے چبائیں گے موں میں اور اس کے بعد آپ پانی پی لیں گے وہ اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کو سوپر فوڈ کیوں کہا جاتا ہے وہ اس لئے کیونکہ ان میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ان میں اومیگا 3 فیٹس ہوتا ہے اور اومیگا 3 کے فائدوں سے کون نواقف ہے اور یہ پلانٹ بیسٹ اومیگا 3 ہے اس کے اندر جو کہ آپ کو سیم وہی بینیفیٹس دے گا جو اینیمل بیسٹ اومیگا 3 دیتا ہے اور پھر اس میں ہے کہ یہ آپ کا کولیسٹرول لیول امپروف کرتا ہے آپ کا بلڈ پریشر مینٹین رکھتا ہے اور کینسر کے اس کو بہت زیادہ کام کر دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہائی کوالٹی پروٹین ہیں جو کہ آپ کی سکین آپ کے ہیئر آپ کے نیلز کے لیے اور اوورال ہیلپ کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے اور اس کے بعد ویٹ لاؤس میں یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے اس کو ڈیلی استعمال کرنے سے آپ کو اپنے ویٹ کو بھی کنٹرول کرنے میں اور اس کو منٹین رکھنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اس کو اپنی ڈیلی لائف میں آپ شامل کریں آپ اپنے سیریلز میں کھانے میں کسی بھی چیز میں ڈال کے اس کو لے سکتے ہیں آپ جب اس کا ریگولر استعمال کریں گے تو خود بخود آپ کو اپنی ہیلپ میں بہت زیادہ ایمپروومنٹ حسوس ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اللہ حافظ